موسیقی اس کے اوپر میں نے ابزرف بھی تھوڑا زیادہ کی ہے بکہ اس میرا فیلڈ ہے اس لئے میں نے لاؤ کاللج کو آپ کے کافی سٹڈی کی ہے میں اب آپ کو بتاؤں کہ لاؤ کاللج جو ہے یہ لاؤ کاللج has been my focus for a very long time and this is اب آپ یہ دیکھیں جو آپ جس کو ہم کہتے ہیں manpower development اس میں وقت لگتا ہے آپ کا یہ باتیں کرنا کہ ایٹ ٹائمز لوگ کہتے ہیں کہ بنتا نہیں ہے بکہ ڈاکٹر صاحب خود بھی at the helm of the affairs مجھے یہ بتائیں کہ لاؤ کاللج میں ہم نے اگر پی ایڈی ٹیچر ہمیں نہیں ملتا تو ہم نے پی ایڈی کروانے ہیں پی ایڈی کرنے میں تین سے چار سال لگتے ہیں میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ لاؤ کاللج میں چار پی ایڈی ٹیچر ہیں اس وقت اب لاؤ کاللج اگلے سال میں میں نے ان کو target دیا ہوا ہے ان کو کہ یہ اگلے سال تک لاؤ کاللج میں بالکل چیزیں صدھی ہو جائیں گے اور یہ تھوڑے بہت ہاتھ پام آ رہے ہیں لوگ جتنی یہ جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں یہ صرف اسی خوف سے ہیں لاؤ کاللج بلکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا ایک سال کے بعد مجھے بلائیے گا سیلریز آپ کی کیسی ہیں کہ best of the best کو attract کر سکتے ہیں آپ teaching کے اندر دیکھیں جی سیلریز میں جو جو regular positions ان کو ہم کہتے ہیں وہ تو پی سکیلز کے مطابق ہی ہیں البتہ پی سکیلز میں آپ اپنی جو سکریم جس کو کہتے ہیں اٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر پینشن ہو تو تینیور ٹریک میں آ جاتے ہیں لوگ لیکن اب نو ونڈر کہ اب یہ لوگ prefer کر رہے ہیں پرائیوٹ کوئی یونیورسٹیز میں پڑھانا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مثلا یہ ٹھیک ہے آپ کی بات پرائیوٹ یونیورسٹیز میں لوگ پڑھا رہے ہیں لیکن کون سے سبجیکٹس لوگ پڑھائیں گے بزنس کے یا اسی قسم کے منجمنٹ کے سبجیکٹس ہیں لیکن جو اگر فیزکس کا پروڈکٹیو استعاد ہے تو اس کو یہاں بھی تینیور ٹریک میں اچھی تنخواہ مل جائے گی اور وہ مستقل بھی ہو جائے گا تینیور ٹریک میں ایک لاکھ چیزار سے شروع ہوتی ہے تین لاکھ بارہ سار تک جاتی ہے اس وقت اسسسٹن پروفیسٹر تنخواہ ایک لاکھ چھے سار سے شروع ہوتی ہے سٹریٹ ویو تینیور ٹریک کی ایک خانی ہے کہ تینیور ٹریک کو وہ پینچن کے لیے نہیں گن رہے لیکن اس میں میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اس میں ترمیم کر لیں اور ٹینیو ٹریک میں پینچن لیں آئے ہیں تو آپ کے خیال میں دائیں 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 تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ ایک وجہ جیسے بعض لوگ ٹینیو ٹریک کے لیے آپ نہیں کرتے آپ لوگوں کو پریکٹیکل ٹریننگ نہیں دے رہے آپ کے بہت سے گریڈویٹس ماس کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے ادھر ہمارے پاس بھی آتے ہیں چینل میں اپلائے بھی کرتے ہیں انٹرنشپس بھی کرتے ہیں پٹ پریکٹیکلی ان کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے میں نے بلکہ نکوی صاحب سے بات بھی کی تھی ایک دن میں یہاں آیا تھا اور میں نے پھر جا کے ہیڈ او دے دپارٹمنٹ سے بات کی تھی کہ یہ مجھ سے نکوی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ ان کو خامی یا یہ کمی نظر آ رہی ہے تو اب اس حلسل میں میں نکوی صاحب سے یہ چند کچھ عرصہ پہلے یہ رمضان کی بات ہے تو اب اس کو ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گا اور یہ خامی جو آپ نے جس کی نشاندہ ہی کی ہے اس کو ہم دور کر لیں گے انشاءاللہ سنڈکیٹ ہائیسٹ آپ کی باڈی ہے ماشاء اللہ اس میں سٹنگ جیج سائیوان بھی ہیں اس میں گورنٹ افیشلز بھی ہیں اس میں ویسے ایم پی ایز بھی ہیں الیکٹر ٹیچرز بھی ہیں اس کے اوپر بھی لوگ اس وقت بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ان کے فیصلے بھی باعث ہیں تو خیالی الیگیشنز ہی ہیں یہ صرف ایک اخبار زیادہ کرتا ہے اصل میں وہ یہ راہ ہے دیکھیں ایک یونیورسٹی میں ایک بڑی زبدست جدوجود ہو رہی ہے that is about the complexion and control of the university those who have had control of the university in the past ماضی میں جن کی گرفت رہی ہے یونیورسٹی پہ جب وہ الیکشن ہارنے شروع ہو گئے تو انہوں نے میڈیا کا اور عدالتوں کا رخ کر دیا اتنی رٹیں اتنے کیسز ہمارے خلافشے کرواتے ہیں اور ابھی یہ بچی جس کا بھی آپ نہیں سکتے اس کے والد کے پاس وہ اسادزہ گئے ہیں اور ان کے والد نے مجھے بتایا کہ مجھے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ وائس چانسلر کے خلاف فائی آر کرواتے ہیں تو وہ چونکہ اسادزہ کی اکثریت کو اپنے ساتھ ملانے میں ناکام ہو گئے ہیں تو وہ پھر اس کے سمی چیزیں کرتے ہیں اور بعض اخبار نویس بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ایک اخبار ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ان کا نکپہ نظر لگایا گا اگر ہمارا نکپہ نظر لگایا گا تو دو لائنوں میں دے دے گا اور اس لیے کہ اگر کوئی صحافی پرسنل ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کی منت تو نہیں آم کر سکتے جا اتنے سالوں میں تو کانفیڈنس اپنی ٹیم کا گین کر لینا چاہیے تھا آپ کو نہیں باقی ٹھیک ہے فیزکس سے آپ کا اپنا تعلق ہے ایک سینٹر آف فیزکس پلان ہوا تھا کچھ چار پانچ سال پرانی بات ہے اس کا کچھ بجٹ بھی اپروف کر دیا تھا کچھ مشینری بھی آگئی ہے اسی طرح پڑی ہے اس میں کیا برابلم آگئی وہ سکول آف فیزیکل سائنسز تھا وہ اصل میں جب دیکھیں سکول آف فیزیکل سائنسز کا جو پروجیکٹ ہے وہ اسی پروفیسر کو دیا گیا تھا جو پلیجرزم میں جن کا ذکر آ رہا ہے اور وہ چونکہ کوئی ان کی قابلیت کا وہ میار نہیں تھا ان کو ایڈنٹیفائی کس نے کیا تھا کہ ان کو لگائیں اس کو دینے کے لیے جن صاحب کو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی باہر سے آتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں مین پلیئرز کون سے ہیں اور ان کا کیا ارتقاہ ہے اور ان کے آپس میں باہمی تعلقات کیا ہیں اگر ایک طرف سے ایک شخص جا کے دوسرے کی تعریف کرتے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ صحیح معنی میں کر رہا ہے تو اب اصل میں اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس کو اس طرح بناتا ہے جیسے گورنمنٹ کالیج کا سکول آف میتھمیٹکل سائنسز ہے گورنمنٹ کالیج سکول آف میتھمیٹکل سائنسز میں اس وقت چالیس سے زائد لوگ ہیں جو ایسٹ یورپ اور سینٹرل ایشن سٹیٹ سے انہوں نے لیے ہیں اور بہترین میتھمیٹیشنز ہیں اور گورنمنٹ کالیج کی جو تحقیق ہے اگر اس میں سے اس سکول کو نکال دیا جائے تو بہت کم رہ جائے گی اسی طرح سے اب انہوں نے میرے آنے سے پہلے سب کچھ بنا دیا تھا اور اس کا اپروول پلاننگ کمیشن سے یا یہاں جو بھی گورنمنٹ پنجاب کی باڈیز نے اسے کر لیا تھا اور انہوں نے اس کو ٹکڑے کر دیا تھا وہ ایک سکول نہیں رہا بلکہ یہ کہا جی ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ یہ فیزکس دپارٹمنٹ کو اس میں سے کمرہ دے دیں اور لیبز دے دیں فیزکس دپارٹمنٹ کے ساتھ سے اپنی ریسرچ وہاں کر رہے ہیں یا کیمسٹری دپارٹمنٹ کے ٹیچرز کو یہ لیب دے دیں اور اس کو یہ کنٹرول دے دیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مربوط سینٹر بنتا اور فیزیکل سائنسز ہی کم بنتا اور اس مربوط سینٹر میں آپ نئے لوگ لے کے آتے جو ریسرچ میں بہت اچھے ہیں کیونکہ سینٹر کا اصل کام ریسرچ کرنا ہے اس وقت سٹیٹس کیا اس کا دکٹر اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ ٹکڑوں میں آئے اس میں جو ٹکڑا فیزیکس کے پاس اس میں فیزیکل ریسرچ کر رہا ہے جو ٹکڑا کیمسٹری کے پاس وہ کیمسٹری والے اس میں ریسرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کو منقسم کر دیا مختلف ٹکڑوں میں صالی سٹیٹ فیزیکل کے پاس یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ سب چیزیں پہلے ہو گئی تھی اور جس ہمارا ایک فیزیکس تھا بڑا مشہور وولفگانگ پاولی اس نے کہا اس نے کہا what god has torn us under man can not put together تو جو چیزیں پہلے جب بکھر جاتی ہیں تو ان کو پر جوڑنا بڑا مشکل ہوں گا